ہمارے خداون یسو مسیح کی صحبتوں کا تذکرہ قدس یوہنہ رسول کے انجیل کے مطابق اس وقت یسو اپنے شگیردوں کے ساتھ وادی قدرون کے پاس گیا جہاں ایک باب تھا وہ اپنے شگیردوں سمیت اس میں داخل ہوا اور اس کا پکڑوانے والا یہودہ بھی وہ جگہ جانتا تھا کیونکہ یسو اکثر اپنے شگیردوں کے ساتھ وہاں جایا کرتا تھا پس یہودہ سپائیوں کا ایک گروہ اور سردار کہنوں اور فریسیوں سے پیادے لے کر چراغوں اور مشلوں اور ہتھیاروں کے ساتھ وہاں آیا یسو وہ سب کچھ جانتے ہوئے جو اس پر واقعہ ہونے کو تھا آگے بڑھا اور ان سے کہا تم کسے ڈونڈتے ہو انہوں نے اسے جواب دیا یسو ناصری کو یسو نے اس سے کہا میں ہی ہوں اور اس کا پکڑوانے والا یہودہ بھی ان کے ساتھ کھڑا تھا اور جو ہی اس نے ان سے کہا کہ میں ہی ہوں تو وہ پیچھے ہٹ کر زمین پر گر پڑے تب اس نے ان سے پھر پوچھا تم کسے ڈونڈتے ہو وہ بولے یسو ناصری کو یسو نے جواب دیا میں نے تم سے کہہ دیا ہے میں ہی ہوں پس اگر تم مجھے ڈونڈتے ہو تو انہیں جانے دو یہ اس لیے ہوا تاکہ وہ کلام پورا ہو جو اس نے کہا تھا کہ جو تُو نے مجھے دیئے ہیں ان میں سے میں نے ایک کو بھی نہ کھویا تب شمون پترس نے تلوار جو اس کے پاس تھی کھینچی اور سردار کاہن کے غلام پر چلائی اور اس کا دہنا کان اڑا دیا اور اس غلام کا نام ملکز تھا مگر یسو نے پترس سے کہا تلوار میان میں کر کیا میں وہ پیالہ نہ پیوں جو میرے باپ نے مجھے دیا ہے تب سیپائیوں اور سوبے دار اور یہودوں کے پیادوں نے مل کر یسو کو پکڑا اور اسے باندھا اور پہلے اسے ہنان کے پاس لے گئے کیونکہ وہ اس برس کے کہنے آزم کیافہ کا سسر تھا یہ وہی کیافہ تھا جس نے یہودیوں کو صلاح دی تھی قوم کے بدلے ایک آدمی کا مرنا بہتر ہے مگر شمعون پترس اور ایک اور شاگرد بھی یسو کے پیچھے ہو لیے اور اس شاگرد اور کہنے آزم میں جان پہچان تھی اور وہ یسو کے ساتھ کہنے آزم کے سین میں گیا لیکن پترس باہر دروازے پر کھڑا رہا تب وہ دوسرا شاگرد جو کہنے آزم سے جان پہچان رکھتا تھا باہر نکلا اور دربان عورت سے کہہ کر پترس کو اندر لے گیا تابوس دربان لونڈی نے پترس سے کہا کیا تو بھی اس کے شاگردوں میں سے نہیں اس نے کہا میں نہیں ہوں غلام اور پیادے جاڑے کے سبب سے کوئلوں کی آگ سلگا کر کھڑے ہوئے تابتے رہے تھے اور پترس ان کے ساتھ کھڑا تاب رہا تھا کہنے آزم نے یسو سے اس کے شاگرد اور اس کی تعلیم کی بابت سوال کیا یسو نے اسے جواب دیا میں نے علانیہ دنیا سے باتیں کی ہیں میں نے ہمیشہ عبادت خانے اور حیکل میں تعلیم دی ہے جہاں سارے یہودی جمع ہوتے ہیں اور پوشیدگی میں کچھ نہیں کہا تو مجھ سے کیوں پوچھتا ہے ان سے پوچھ جنہوں نے مجھ سے سنا ہے کہ میں نے ان سے کیا کہا دیکھ ان کو معلوم ہے کہ میں نے کیا کیا کہا جب اس نے یہ باتیں کہیں تو اس پر پیادوں میں سے ایک نے جو پاس کھڑا تھا یسو کو تمانچہ مار کر کہا تو کہنی آزم کو ایسے جواب دیتا ہے یسو نے جواب دیا اگر میں نے گلت کہا ہے تو اس گلتی پر گواہی دے لیکن اگر ٹھیک کہا ہے تو تو مجھے کیوں مارتا ہے ہنان نے اسے بندہ ہوا کیافہ کاہین آزم کے پاس بھیج دیا اور شمون پترس کھڑا تاب پرا تھا پس اس سے کہا گیا کیا تو اس کے شگردوں میں سے نہیں اس نے اس سے انکار کیا اور کہا میں نہیں ہوں پھر کہنی آزم کے غلامہ میں سے ایک نے جو اس شخص کا رشتے دار تھا جس کا کان پترس نے اڑا دیا تھا کہا کیا میں نے تجھے اس کے ساتھ باغ میں نہیں دیکھا تھا تب پترس نے پھر انکار کیا اور فوراں مرگ نے بانگ دی تب یسو کو کیافہ کے پاس سے قلعہ میں لے گئے اور جب صبح کا وقت تھا اور وہ خود قلعہ میں نہ گئے تاکہ نہ پاک نہ ہوں بلکہ فسا کو کھا سکیں اس لئے پلاتوس ان کے پاس باہر نکل آیا اور کہا تم اس آدمی کی کیا شکایت کرتے ہو انہوں نے جواب دے کر اس سے کہا اگر یہ بدگار نہ ہوتا تو ہم اس سے ترے حوالے نہ کرتے پلاتوس نے ان سے کہا تم اسے لے جاؤ اور اپنی شریعت کے مطابق اس پر فتبہ لگاؤ یہودیوں نے اس سے کہا ہم کو روا نہیں کہ کسی کو سزائے موت دیں یہ اس لئے ہوا تاکہ یسو کی وہ بات پوری ہو جس میں اس نے اشارہ کیا کہ میں کس موت سے مروں گا تب پلاتوس پھر قلعہ میں داخل ہوا اور یسو کو بلا کر اس سے کہا کیا تو یہودیوں کا بادشاہ ہے یسو نے جواب دیا تو یہ بات آپ ہی کہتا ہے یا کہ اوروں نے میرے حق میں تجھ سے کہی ہے پلاتوس نے جواب دیا کیا میں یہودی ہوں تیرے ہی قوم اور سردار کاہنوں نے تجھ کو میرے حوالے کیا ہے تو نے کیا کیا ہے یسو نے جواب دیا میری بادشاہی اس دنیا کی نہیں اگر میری بادشاہی اس دنیا کی ہوتی تو میرے خادم لڑائی کرتے تاکہ میں یہودیوں کے حوالے نہ کیا جاتا مگر میری بادشاہی یہاں کی نہیں تب پلاتوس نے اس سے کہا کیا تو بادشاہ ہے یسو نے جواب دیا تو خود کہتا ہے کہ میں بادشاہ ہوں میں اس لئے پیدا ہوا اور اس واسطے دنیا میں آیا ہوں کہ حق کی گواہی دوں جو کوئی حق کا ہے وہ میری آواز سنتا ہے پلاتوس نے اس سے کہا حق کیا ہے یہ کہہ کر وہ پھر یہودیوں کے پاس باہر گیا اور ان سے کہا میں اس میں کچھ قصور نہیں پاتا مگر تمہارا دستور ہے کہ میں فسا کے موقع پر تمہاری خاطر ایک آدمی چھوڑ دیا کرتا ہوں پس کیا تم چاہتے ہو کہ تمہاری خاطر یہودیوں کے بادشاہ کو چھوڑ دوں ان سب نے چلا کر پھر کہا اس کو نہیں بلکہ برابا کو اور برابا ایک بڑا ڈاکو تھا تب پلاتوس نے یسو کو کوڑے لگوائے اور سپائیوں نے کانڈوں کا تاج بنا کر اس کے سر پر رکھا اور اسے ارگوانی پشاک پینائی اور اس کے پاس آ کر کہتے رہے اے یوگدیو کے بادشاہ السلام اور انہوں نے اسے تمانچے مارے تب پلاتوس نے پھر باہر جا کر ان سے کہا دیکھو میں اسے تمہارے پاس باہر لے آیا ہوں تاکہ تم جانو کہ میں اس میں کچھ قصور نہیں پاتا پس یسو کانڈوں کا تاج رکھے اور ارگوانی پشاک پینے باہر آیا اور پلاتوس نے اسے کہا دیکھو یہ آدمی جب سردار کہنوں اور پیادوں نے اسے دیکھا تو چلا کر کہا سلیپ دے سلیپ پلاتوس نے ان سے کہا تم ہی اسے لے جاؤ اور سلیپ دو کیونکہ میں اس میں کچھ قصور نہیں پاتا یہودیوں نے اسے جواب دیا ہماری ایک شرعہ ہے اور اس شرعہ کے مطابقے قتل کے لائک ہے کیونکہ اس نے اپنے آپ کو خدا کا بیٹا بنایا ہے جب پلاتوس نے یہ بات سنی تو اور بھی ڈر گیا اور قلعے میں پھر اندر آ کر یسو سے کہا تو کہاں کا ہے مگر یسو نے اسے کچھ جواب نہ دیا تب پلاتوس نے اسے کہا تو مجھ سے بولتا نہیں کیا تو نہیں جانتا کہ مجھے اکتیار ہے کہ تجھے چھوڑ دوں اور یہ اکتیار بھی ہے کہ تجھے سلیپ دے دوں یسو نے جواب دیا اگر تجھے اوپر سے نہ دیا جاتا تو مجھ پر تیرا کچھ اکتیار نہ ہوتا اس لیے جس نے مجھے تیرے حوالے کیا ہے وہ زیادہ قصوروار ہے اس پر پلاتوس کوشش کرنے لگا کہ اسے چھوڑ دے مگر یہودیوں کہہ کر چلاتے رہے اگر تُو اس شخص کو چھوڑے دیتا ہے تو تُو کیسر کا خیر خواہ نہیں جو کوئی اپنے آپ کو بادشاہ بناتا ہے وہ کیسر کا مخالف ہے پلاتوس یہ باتیں سن کر یسو کو باہر لیا اور اس مقام میں جو فرش مخلف یا عبرانی میں جبتہ کہلاتا ہے مسنت عدالت پر بیٹھا یہ فسا کا تہیہ تھا تقریباً چھٹا گھنٹا اور اس نے یہودیوں سے کہا دیکھو اپنا بادشاہ مگر وہ چلائے لے جا لے جا اسے سلیب دے پلاتوس نے ان سے کہا کیا میں تمہاری بادشاہ کو سلیب دوں سردار کہنوں نے جواب دیا کیسے کہ سوا ہمارا کوئی بادشاہ نہیں تب اس نے اسے ان کے حوالے کر دیا کہ اسے سلیب دی جائے پس وہ یسو کو لے گئے اور اپنی سلیب آپ اٹھائے ہوئے اس مقام تک باہر گیا جو کھوپڑی کی جگہ کلاتا ہے اور جسے عبرانی میں جلجتہ کہتے ہیں اور وہاں انہوں نے اسے سلیب دی اور اس کے ساتھ دو اور کو بھی ایک کو اس کی طرف اور ایک کو اس طرف اور یسو کو بیچ میں اور پلاتوس نے ایک کتابہ لکھ کر سلیب پر لگوا دیا اس میں لکھا تھا یسو ناصری یہودیوں کا بادشاہ اس کی طابہ کو بہت سے یہودیوں نے پڑھا اس لیے کہ وہ مقام جہاں یسو مسلوب ہوا تھا شہر کے نزدیک تھا اور عبرانی میں اور لاتینی اور یونانی میں وہ سب لکھا گیا تھا پس یہودوں کے سردار کہنوں نے پلاتوس سے کہا یہودیوں کا بادشاہ نہ لکھ بلکہ یہ کہ اس نے کہا تھا کہ میں یہودیوں کا بادشاہ ہوں پلاتوس نے جواب دیا میں نے جو لکھا سو لکھا جب سپاہی یسو کو مسلوب کر چکے تو انہوں نے اس کے کپڑے لیے جن کو انہوں نے چار حصہ کیا ہر سپاہی کے لیے ایک حصہ اور چگہ بھی دیا یہ چگہ بن بن سلا سرسر بنا ہوا تھا اس لیے انہوں نے آپس میں کہا ہم میں سے نہ پھاڑیں بلکہ اس پر کورا ڈالیں کہ یہ کس کا ہوگا یہ اس لیے ہوا تاکہ وہ نوشتہ پورا ہو جو کہتا ہے کہ وہ میرے کپڑے آپس میں بانتے اور میرے لباس پر کورا ڈالتے ہیں پس سپائیوں نے ایسا ہی کیا اور یسو کی سلیب کے پاس اس کی ماں اور اس کی ماں کی بہن حلفائی کی بیوی مریم اور مریم مجدلی کھڑی تھی یسو نے اپنی ماں کو اور اس شاگرد کو جسے وہ پیار کرتا تھا پاس کھڑے دیکھا اور اپنی ماں سے کہا اے خاتون دیکھ تیرا بیٹا پھر شاگرد سے کہا دیکھ تیری ماں اور اس وقت وہ شاگرد سے اپنے گھر لے گیا اس کے بعد یسو یہ جانتے ہوئے کہ اب سب باتیں تمام ہو چکی ہیں تاکہ نوشتہ پورا ہو کہا میں پیاسا ہوں وہاں سرکے سے بھرا ہوا ایک برطان رکھا تھا انہوں نے ایک سونج سرکے میں بھگوڑ کر زوفا کی لکڑی پر رکھا اور اس کے موں سے لگایا پس یسو نے جب سرکہ پیا تو کہا تمام ہوا اور سر جھکا کر جان دے دی چونکہ تہیہ تھا یہودیوں نے پلاتو سے عرض کی ان کی ٹانگیں توڑ دی جائیں اور لاشیں اتار لی جائیں تاکہ سب بات کو سلیپ پر نہ رہیں سبت کا وہ دن خاص تھا اس لئے سپائیوں نے آ کر پہلے کی ٹانگیں توڑیں پھر دوسرے کی جو اس کے ساتھ مسلوب ہوا تھا لیکن جب انہوں نے یسو کے پاس آ کر دیکھا کہ وہ مر چکا ہے تو اس کی ٹانگیں نہ توڑیں مگر سپائیوں میں سے ایک نے بھالے سے اس کی پسلی چھے دی اور فی الفور خون اور پانی بہ نکلا اور جس نے یہ دیکھا اس نے گواہی دی ہے اور اس کی گواہی سچی ہے اور وہ جانتا ہے کہ سچ کہتا ہے تاکہ تم بھی مان لاؤ یہ باتیں اس لئے ہوئیں تاکہ یہ نوشتہ پورا ہو کہ اس کی ایک ہڈی بھی توڑی نہ جائے گی پھر ایک نوشتہ کہتا ہے کہ وہ اس پر نظر کریں گے جسے انہوں نے چھیدہ ہے بعد ذاں یوسف رامتی نے جو یسو کا شگیر تھا لیکن یہودیوں کے ڈر سے خفیہ طور پر پیلاتو سے اجازت طلب کی کہ یسو کی لاش کو لے جائے اور پیلاتو اس نے اجازت دے دی پس وہ آ کر اس کی لاش لے گیا اور نکو دیمس بھی آیا جو پہلے یسو کے پاس رات کو گیا تھا اور پچاس سیر کے قریب مر اور عود ملا ہوا لائے پھر انہوں نے اس یسو کی لاش لے کر اسے کتانی کپڑے میں خوشبوں کے ساتھ کفنایا جس طرح کے دفن کے بارے میں یہودیوں کا دستور ہے اور وہاں جس جگہ کہ اسے سلیب دی گئی تھی ایک باغ تھا اس باغ میں ایک نائی قبر تھی جس میں کبھی کوئی رکھا نہ گیا تھا پس چونکہ یہ قبر نزدیک تھی انہوں نے یہودیوں کی تہیہ کے سبب سے یسو کو وہیں رکھ دیا انجیل مقدس کے وسیلہ سے ہمارے گناہ معاف کیے جائیں ایم سی تیری سٹائل شو عزیز مومنین پاک جمع کے عظیم دن کے موقع پر میں فادر ندیم جون شاکر حاضر خدمت ہوں آج پاک اور مقدس جمع ہے انگریزی زبان میں اس عظیم دن کو گوڈ فرائیڈے کہتے ہیں آج کے روز ہم یسو مسی کے دکھوں اور سلیبی موت کی حقیقت کو یاد کرتے ہیں کیونکہ اس نے ہماری نجات کی خاطر سلیبی موت قبول کی وہ سلیبی موت تک فرما بردار رہا اور تین گھنٹے سلیب پر جان کنی کی حالت میں رہ کر اپنی روح اپنے باپ خدا کے ہاتھوں میں سونپ دی اگرچہ کلیسیا آج خاندنی سطح پر متحد ہو کر افسوس کی حالت میں ہے تو بھی امید کی کرن موجود ہے کیونکہ وہ جی اٹھے گا کیونکہ اس نے اپنے جیتے جی فرمایا تھا میں غیر قوموں کے حوالے کیا جاؤں گا اور لوگ مجھے تھٹھے میں اڑائیں گے وہ مجھے کوڑے ماریں گے اور قتل کریں گے لیکن میں تیسے دن مردوں میں سے جی اٹھوں گا آج ہم سلیب کی تعظیم کرتے ہیں کیونکہ اسی سلیب کے ذریعے ہمیں عبدی زندگی حاصل ہوئی ہے آج کی پہلی تلاوت میں اشایہ نبی ہمیں بتاتے ہیں کہ خدا نے مسیح پر ہم سب کی بدی لا دی اس پر ظلم کیا گیا لیکن پھر بھی وہ فوروتن رہا اور وہ بد کرداروں میں شمار کیا گیا اس نے بتیروں کے گناہ اٹھا لیے اور وہ خطاکاروں کا شفی ہے آج کی دوسری دلاوت جو عبرانیوں کے خط سے لی گئی ہے یہ ہمیں بتاتی ہے کہ ہمارا خدا مندیس مسیح بھی ترہ ترہ سے آزمایا گیا لیکن وہ ہر آزمائش پر غالب آیا فلکیوے نام خط میں مقدس پالوس اصول خدا مندیسو کی فرما برداری کا یہ شاندار نمونہ ان الفاظ میں ہمارے سامنے رکھتے ہیں مسیح نے انسانی ذات میں پایا جا کر اپنے آپ کو فروتن کر دیا اسی واسطے خدا نے اسے نہائیت بولند کیا اور اسے وہ نام بکشا جو ہر ایک نام سے عالی ہے آج کی انجیل پاک مقدس یوہنہ کی تحریر سے لی گئی ہے جو کہ یسو کا پیارہ اور چشم دید گواہ ہے آج یسو کے دکھوں اور موت کی کہانی ڈرامائی انداز میں پڑی جاتی ہے تاکہ سب مومنین اسے غور سے سنیں اور اس بات پر سوچیں کہ کیسے مسیح کے دکھوں عذیت اور موت کے وسیلے سے ہماری نچات ممکن ہوئی پاک جمعہ کی صلیب پر یسو ہاتھ پھلائے ہمیں اپنے پاس بولاتا ہے تاکہ وہ ہمیں اپنی باہوں میں تھام لے تاکہ ہمیں حقیقی تسلی امن اور پیار دے سکے آئیں مسیح کی عظیم قربانی کے لیے اس کے شکر گزار رہیں کیونکہ اسی کے وسیلے سے ہماری نچات اور حیات ہے آئیں مسیح کی صلیب کے سامنے جھک کر شکر گزاری کے ساتھ یہ الفاظ دہرائیں اے مسیح ہم تجھے سجدہ اور تری حمد کرتے ہیں اس لیے کہ تُو نے اپنی پاک سلیب سے دنیا کو مخلصی بکشی آمین